السلام علیکم میں کشمیر یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہوں ہم لوگوں کو یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ لوگ آئیے یونیورسٹی اور وہاں پہ آف لائن اگزامز دے دیجئے اس ٹائم ہم لوگ کیسے آ سکتے ہیں اس ٹائم جو کنڈیشنز پریویل ہو رہی ہیں اس کے حساب سے ہم لوگ کیسے آ سکتے ہیں میں دور جگہ پہ رہتی ہوں میں بڑھگام ڈسٹرکٹ میں رہتی ہوں میں کیسے آ سکتے ہیں ہمارے کلاس میں ایسے ہیں جو گہاں میں رہتے ہیں جو سرنگر میں نہیں رہتے ہیں جو یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے ہیں ہم لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی پرابلم ہے یہاں پہ بہت ڈیفرن ڈیفرن چیزیں ایسی ہیں کہ انسان نہیں نکل سکتا ہے ہم لوگوں کے پیرنٹس بھی ہمیں بول رہے ہیں آپ لوگوں کو کیسے یہ اس ٹائم بول رہے ہیں اس وقت میں آپ لوگ آف لائن اگزام دیجئے ٹھیک ہے ہم لوگ آف لائن اگزام دینے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن پہلے تو ہمیں یہ اشورٹی ہونی چاہے کہ ہمیں ٹرانسپورٹیشن فسائلٹی جو ہے وہ بھرابر ملے گی پیک ڈراب کی فسائلٹیز اور دوسری بات ہم لوگوں کو وہاں پہ رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے ہوسٹلز بھی سٹائم بند ہے ہم لوگ کہاں پہ وہاں پہ رہیں گے اور اگر ہم لوگوں کو یہ بولیں گے کہ آپ لوگ ٹھیک ہے ہم لوگ آپ کو رہنے کی جگہ دیں گے پھیک ڈراب فسائلٹی دیں گے ہم یونیورسٹی کی بسس میں آیا جایا کریں گے اور ہم یہ اشورٹی دیں گے کہ ہم آپ لوگ کو آف لائن اگزام دیں گے سیف این کنوینیٹ موڈ لیں گے جس میں کوئی رسک فیکٹر نہیں ہوگا کیونکہ اگر میں گھر سے باہر نکلوں گی ہو سکتا ہے میں گھر پہ آؤں گی میرے پیرنٹس ہم لوگ کیسے یہ رسک اس ٹائم لے سکتے ہیں ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ہم لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں کشمیر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کی ہم لوگ وائس چانسلر کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں ان چیزوں کی جو ہمیں اگر ایشورٹی دیں گے ہم لوگ آف لائن اگزام دے سکتے ہیں ورنہ اگر یہ چیزیں نہیں ہو سکتے ہیں تو پلیز پلیز میک اٹ پاسبل پلیز سر ریکویسٹ اور وائس چانسلر ہمارے اگزامز جو ہے وہ آر لائن موڈ کے تھو لیا جائے thank you very much